اسلام علیکم ناظرین ایک دو مہینے میں آپ کو یہاں پہ بقیدہ مشینری نظر آئے گی اس ڈیل کا کیا فائدہ ہے اور ایس کمپیر ڈو ادر سوسائیٹی ڈیل کیا فڑک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیری آرچر کے ساتھ ہی آپ الکبیر اور ڈریم ہاؤسنگ سوسائیٹی اور کنگس ٹاؤن ایسی بہت سوسائیٹی دیکھتے ہیں جن میں اکثر ڈیل آتی رہتی ہے لیکن ان کی ڈیل میں اور بیری آرچر کی ڈیل میں کیا فرق ہے سب سے اہم فرق یہ ہے کہ بیری آرچر ڈیل تب نکالتا ہے جب یہ لینڈ لے لیتا ہے جب لے چکا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہاں پر جیسے یہ ٹوئے ڈالے ہوئے ہیں اس طرح کے نشانی لگا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری لینڈ لے لی ہے اور اسی کی ہی ڈیل آئے گی اور یہ ڈیل جو آئے گی بلوٹ نمبر کے ساتھ آئے گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو فائل دی جائے اور اس پر انتظار کریں آپ بات میں کہ اس کا نمبر کب لگے گا تو ایسا ہی ڈیل نہیں ہوتی بیری آرچر کی ایک سیف اور سکیور ڈیل ہوتی ہے جس میں آپ کو بقاعدہ یہ بھی میپ بھی شو کیا جائے گا کہ آپ کا پلارٹ کہاں پر کون سے نمبر پر ہے آیا کہ وہ فیسنگ پارا کیا کونر ہے اور اسی کے مقابلے میں اگر آپ دوسری سوسائٹیز کی ڈیل دیکھیں گے تو اس میں یہ فرق ہے وہ بے شک قسطوں پر دیتے ہیں لیکن اس میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ انہوں نے لینڈ لی کتنی ہے اور آپ کا نمبر کیا لگے گا اس پلارٹ پر اور اس کے لوکیشن کیسی ہوگی ٹھیک ہے موسٹلی لوگوں کا یہی پرابلم آتی ہے کہ ان کو پلارٹ نمبر ہی الارٹ نہیں کیا جاتا ہے ایون وہ اپنی فل پیمٹ کر چکے ہوتے ہیں تب بھی انہیں پلارٹ نمبر نہیں ملتا انہیں پتہ نہیں لگتا کہ میرا پلارٹ آیا کہ ہے کہاں پر کیونکہ یہ آدھی لینڈ لیتے ہیں اور آدھی سے زیادہ فائلیں سیل کر چکے ہوتے ہیں تو اگر آپ سیف اور سکیور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بحریہ آرچڈ کی نئی ڈیل کا انتظار کریں اس میں جیسے ہی یہ ڈیل اناؤنس ہو جائیں گی تو اس میں جو سب سے ویلیویب پلارٹ ہوں گے وہ فیسک پارک اور کورنر لکیشن کے اور مین بولیوار لکیشن کے ہوں گے یا اکسیس لینڈ والے ہوں گے تو ایسے پلارٹ بہت جلدی سے نکل جاتے ہیں اور وہ فورن آپ کو بہت اچھا خاصا فیدہ بھی دے دیتے ہیں تو یہ پلارٹ وہی شخص لے سکتا ہے جو پہلے سے ریجسٹرشن کروا ہے جو فورن بکنگ کروا لے تو آپ کو یہ نیوز میں اس وقت دے رہا ہوں اسی ویعے سے دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ڈیل میں جیسے ہی آئے اور پلارٹ بک کروانا ہو تو آپ میرے سا ریجسٹر کروا لیں آپ کو فورن اچھی کٹیگری کا اچھی لکیشن کا پلارٹ لے کے دیا جائے گا اور پرائس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جیسے یہ آپ کو بانڈی وال نظر آ رہی ہے اس کے اپسی سائیڈ پر آپ کو اون گراؤن جو پلارٹ ہے وہ تقریبا سیمٹی فائیو سے ایٹی فائیو لیک تک ملتا ہے ٹھیک ہے دس ملے گا تو اگر اس ڈیل میں پلارٹ آیا تو میکسیمم یہاں پر جو پلارٹ کی قیمت ہوگی وہ فیفٹی سے فیفٹی فائیو لیک تک آپ کو دس ملے کا پلارٹ مل سکتا ہے تو تقریبا آپ کو پندرہ بیس لاکھ سے کم میں قیمت پر یہاں پر پلارٹ مل جائے گا اور سب سے اہم بات اس پلارٹ کی اوپر نہ آپ کو ٹرانسفر فیز پڑے گی اور نہ ہی ٹیکس پڑے گا جو کہ دس ملے کی اگر راؤنڈ آباؤڈ لگاتے ہیں ٹرانسفر فیز اور ٹیکس تقریبا ساتھ سے آٹھ لاکھ بن جاتی ہے یہ بھی ایک آپ کی بچت ہو جائے گی اور دوسری اس کی لوکیشن کی بات کریں لوکیشن کیسی ہے کل کو آپ کو فیضہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی یہ بھی بات کرتے ہیں ابھی یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا ہلوکی انٹرچین جو روڈ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہے جی اب بگا روڈ کنیکٹیڈ ہے تو یہاں بالکل اس کے سامنے کریال گاؤں ہیں جس میں گیس بجلی پانی اور مارکٹ قریب ہی ہیں سب سے اہم بات گیس کا کنیکشن ہوگا تو سب سے پہلے ادھر سے ہی ہوگا اور اگر آپ نے ایئرپورٹ والی سائیڈ پر جانا ہے یا ڈی ایچے والی سائیڈ پر جانا ہے تو یہاں سے آپ کو دو میرے کی ڈرائی پر رنگ روڈ مل جائے گا رنگ روڈ سے آپ ڈریکٹ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ باقی بلوک سے کافی ہورڈ لوکیشن ہے کسی بھائی نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو ایک اچھا فیدہ مل سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نے اس اپنا نمبر میرے ساتھ ضرور جسٹ کیجئے گا تینکیو دوستو اللہ حافظ